بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگرن ہم بھی کہ آپ سب ہیرگت سے ٹھیک ٹاک ویٹن پھان ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں لگے کرم سے اور یہاں افتار پارٹی ہو رہی تھی پورے 35 سے 40 لوگوں کی تو آج افتار پارٹی میں ایکچلی میں آپ لوگ کے ساتھ صرف اتنا شیئر کرنا چاہتے ہوں کہ جب آپ اتی بڑی دعوت دے رہے ہو تو آپ نے اس کو ارنج کیسے کرنا ہے بلکل سٹریس فری ہو کے کوئی دماغ میں ٹینشن نہیں لینے کہ 35 سے 40 لوگیں کیسے کریں گے یہ وہ بلا بلا کچھ بھی نہیں بہت آسانی سے کریں گے تو چلیے ساتھ میں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیسے کیسے کام کیا اور ساتھ میں آپ کو ٹپس دیتے چلے جائیں گے یہاں جناب ہم نے زہر سے پہلے ہی اچھا ہم ہیں جوائنٹ فیملی میں تو ماشاءاللہ سے ہم تین کام کرنے والی ہیں بلکہ تائیمی بھی ہیں وہ بھی ہمیں سبزیاں میرا کٹ کر کے دیتی رہتی ہیں تو ہمارے لئے آسانی ہو گئی تھی ہم نے ایک ہی دن میں سارا منیج کر لیا تھا آپ لوگ اگر بنا رہے ہو اور آپ لوگ جو ہو تو اگر آپ اکیلی سنگل ہو تو پھر آپ ایک دن پہلے کام سٹارٹ کر لیا کرو بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ میری نیشن وغیرہ کے ہوتے ہیں لیکچنیں بوائل کر لیا دوسرے تیزہ کوئی کام ہے تو آپ وہ پہلے کر کے رکھ لیا کرو تو مجھے اس بات کی کوئی ٹینسن نہیں تھی ہم نے تو دن میں ہی کام سٹارٹ کیا تھا اور ماشاللہ سے ہمارا کام وقت پہ ہو گیا تھا اچھا ایک چیز یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے جب آپ اتنی بڑی دعوت دے رہی ہو تو پھر آپ کو منیوں پر بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا چیز پکاؤ ایک تو وہ کھانے میں مزیدار ہو دوسرے پکانے میں کم وقت لیا تو ایسی بہت ساری ڈیشز ہوتی ہیں تو جیسے کہ کیمہ مچھر بنا رہی تھی میں یہاں پہ بہت ایزی بنتا ہے کوئی کیسے منٹوں میں بن جانے والی ڈیش ہے یہاں پہ میں نے وہ رکھ لیا اور سالن میں یہ بنا لیا تھا ڈینر کے لئے اور ساتھ میں ہم نے پلاور بنایا تھا کیونکہ پلاور بھی بریانی کے نسبت ایزی بنتا ہے اچھا ڈینر کا منیو ہم نے کچھ اس طرح سے سیٹ کیا تھا کیمہ مچھر تھے سالن میں ساتھ میں رائتہ تھا پلاور تھے اور ساتھ میں پلاور کے ساتھ ہم نے آپ فروزن آئٹم جو بھی آپ کے پاس پڑھے ہیں لائک کباب وغیرہ کوئی سیخ کباب پڑھے ہیں یا شامی ٹھکیاں پڑھیں ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے ریڈی میٹ یوز کیے تھے ہمارے ختم ہو چکے میں تھے تو آپ کے پاس اگر گرمیاں پڑھے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ڈینر ہے ایز اناف ٹھیک ہے یہ کافی ہوتا ہے ڈینر کے لئے باقی اس کے بعد جناب زہر سے پہلے آپ نے دیکھا میں نے جتا کام آپ کو دکھایا ہے ہم نے زہر سے پہلے کر لیا تھا اس کے بعد نماز پڑھ لی ہم نے زہر سے پہلے میکسیمم کام ختم کر لیتے ہیں کیونکہ زہر کے بعد کے وقت بہت شورٹ ہوتا ہے فوراں نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور نماز کے بعد آجئے تھا کہ ہم نے قرآن وغیرہ نہیں پڑھا کسی نے بھی نہیں پڑھا تھا مرحال سے اور پھر اس کے بعد ہم آگے تھے فوراں کچن میں تو یہاں ہم ساتھ میں سوائی سے ترائی کبھی ہم نے حیال رکھنا ہے یہاں یہ پریشر کوکر تھا تھوڑا گندہ ہوا تھا میں ان کا واش تو کرنا ہی ہے اسی میں میں نے ایک شاپر لگا دیا تھا کہ ہم سارا کچن اس میں ڈالتے جائیں گے ڈسپن کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ رہا تھا تو اسے ایسے کر لیا تو اسے آسانی بہت جاتی ہے سوائی بہت رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے تقریباً تین بجے سے پہلے ہمارا دیکھ سارا کام ہو چکا ہوا تھا چٹنی بھی بنا لی تھی لیمو پانی آپ نے دیکھا میں نے وہ ڈال دیا تھا بیچ میں چینی بھی ڈال دی تھی یہ میں نے کتھے وڑے چھولے کے لیے جو ہے نا کیاس ٹمارچر اور ہرا دنیا ویرے کٹ کر کے رکھ لیا تھا یہ بھی واش کر لیا کھجوریں بھی واش کر کے رکھ لیا تھیں برطن بھی ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جا رہے تھے جناب آٹا بھی گون لیا اور یہ چمچ فوق کٹورے شٹورے سب کچھ نکال کے رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد آپ کو دکھانے کا مقصد یہ جناب آپ جب کوئی گرینڈ دعوت کر رہے ہونا تو آپ نے کیسز کو آپ نے منیج کرنا ہے مطلب یہ کہ کام بھی ہو جائے اور ٹینچر میں ناو سمپل از رہے ٹھیک ہے اور اب ہماری کٹنگ بھی ساری کمپلیٹ ہو چکی تھی یہ پکوڑے تھوڑے سے لگ بنایا تھے جو لوگ آلو کے پکوڑے پرسند نہیں کرتے ایک طرف میں نے آلو پالک کے پکوڑے بنایا تھے دوسری طرف میں نے یہ بنایا تھے شلجم پالک کے پکوڑے شلجم پالک کے پکوڑے بہت مزے کے بند تھا آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ٹھیک ہے تو یہ ساتھ میں املی میں نے جو ہے بھگو کے رکھی بھی تھی اپنے چھولوں کے لئے میں کٹھڑے چھولے بنایا رہی تھی تو اس میں اچھے لگتا ہے اور یہ ساتھ میں جناب تھوڑے سے گلاس کم لگ رہے تھے تو تائم میں نے حکم کیا کہ میں کوئی گلاس چاہیے گلاس لیا کے دیں تو گلاس آگئے اور ساتھ میں یہ پلاو کے لئے بھی یخنی بلکل تیار تھی سارا مسالہ اسٹالہ ریڈی کر کے رکھتیا تھا بابی نے پلاو بابی نے بنایا تھا ایکچھلی اور ساتھ میں میرے بیٹے کا پانی پڑھا ہوا تھا میں اس کو شکر دیتی ہوں اس کا کلر آپ کو یلوش لگ رہا ہوگا باقی میری ہانڈی بھی بلکل تیار تھی ابھی پکوڑوں میں سمیئے اس میں جو مسالے میں پانی ڈالا ہوا تھا وہ نکال کے میں اس کو مسالے لگا کے رکھ چھوڑوں گی اور تب تک جناب میرا پارسل آ گیا تھا بہت مزے گا پارسل آیا ہے چوریا سے کام ہو رہا تھا چبھی میں نے یہ پکڑ کے اسی کے ساتھ کٹنگ کر لیا یہ آج مجھے کچھ نیا لگا تھا سائے کے اوپر ڈیر سوار میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور یہ پارسل آیا ہے میں نے امی کے لیے سوٹ گفٹ منگایا ہے اپنے طرف سے دینے والی انہیں اور انہیں بہت پسند آیا ہے ماشا اللہ سے سوٹ ہی بہت مزے گایا ہے ابھی آپ دیکھ لیجے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا سائے کے اپنے بہت پسند آتے ہیں سائے اور لائم لائٹ کے تو امی کے لیے پھر مجھے یہ سوٹ اچھا لگا تو میں نے منگا لیا یہ میرے سوٹ سے ملتا جلتا ہے میرے سوٹ کا کلر جو پستائی سا تھا اس کا پنکش ہے تو بیبی پنک سا ہے بہت پیارا کلر ہے اس کا ماشا اللہ سے کافی بڑا کھلا سا کپڑا ہے اور بٹا بھی بہت بڑا ہے کپڑا ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ دریس دیزائننگ کا ویڈیو شیئر کروں گی تو ہم اپنے کپڑے جو بناتے ہیں جو سمارٹ سائز ہوتا ہے اس کے ساتھ سے بقاعدے ایک چار پانچ سال کی بچی کا پورا پورا سوٹ بن جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور دیکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے جناہ میری امی کا پیارا سمجھدار سا سوٹ مجھے بہت اچھا لگا ہوپولی آپ کو بھی اچھا لگے گا سکسٹی سیون ہنڈرڈ کا سوٹ تھا چہر میں مجھے ملا ہے تھرڈی فائف ہنڈرڈ کا اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے بھے تو سوٹ بہت مزے کا ہے بہت ماشاءاللہ سے آج کا دن تھا ہی بہت لگی ایتا اینڈ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی جو اچانک آگئی اور ہماری خوشی دوبالہ ہو گئی ساری تھکن کے ہی دور ہو گئی تو یہ تھا سوٹ چن آپ اس کی بھی انبوکسنگ میں نے سوچا پارسل آ رہے ہیں تو آپ وہ بھی انبوکس کر سکتے ہیں تو آپ جو بھی کام کرنا آپ کر سکتے ہیں لیکن صرف اتی سے بات ہے کہ آپ نے ٹائم کو منیج کرنا ہوتا ہے تو اچھے سے لئے کے چلنا ہوتا ہے ساتھ میں اچھا یہ ٹائم تھا جناب تقریباً سارے چار بجے کے آس پاس کیونکہ پکوڑے آج تھوڑے پکوڑے تھوڑے زیادہ مقدار میں بنانے تھے اس لئے میں سارے چار بجے سٹارٹ کے لئے تھے ساتھ میں یہ سموسی ایکشنی میں تھوڑا لیٹ رکھے تھے لیکن یہ ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے علاوہ چٹنی وغیرہ اور جو بھی چیزیں تھیں ساری ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی اور سب سے انڈ میں جو ہے نا ہم نے فروٹس کٹ کیے تھے فروٹس کا یہ تھا کہ جو ہمارے ایکشنی ہم تین ہیں نا دیورانیا جٹانیا تو ہم تینوں کی جو ہے تو فیملی زائمی تھی افطار میں تو ہماری جو بہنیں کزن سے ان سب کو بٹھایا تھا میں نے افطار سے وہ ایک ڈیر گھنٹہ پہ لے آ گئے تھے تو فروٹس سارے انہوں نے ہی کٹ کیے تھے ٹھیک ہو گیا تو یہ حمالیہ ہسانی ہو جاتی ہے ہمارے گروہ میں جب بھی دعوت ہوتی ہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں تھوڑا ٹائم پہلے چلے جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ہیلپ کرا لیں گے اور فروٹس جو ہے نا وہ بلکل فریش فریش کٹے ہوئے دیے دیا ایک سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہن سے ہم نے کر لیا تھا اور ساتھ میں کوٹورے بھرتے جائیں اور ہم نے دستحان سے جا لیا تھا ساتھ ساتھ رکھتے جا رہے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز ٹائم سے پہلے بلکل تیار تھی ہاں ہمارا یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے تین ایک کام کرنے والی اور تائمی بھی ماری ہیلپ کراتی رہتی ہیں تو ہمیں مشکل نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اکیلی ہو ایک ہی ہو تو پھر آپ ایک دن پہلے اپنا کام سٹارٹ کر لیا کرو تو اسے بہت آسانی ہو جاتی ہے میری نیشن وغیر آپ کر کے رکھ لو کوئی فروزن آئیٹمز ہے اسی چیزیں آپ پہلے کر کے رکھ لو تو اسے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے میں یہاں پہ یہ سینبی آپ لوگ کو اس کے دکھا رہی ہوں میں نے چھوٹی میری کزن آئی وی تھی تو پھر اس کو کہا کہ میرا ہاتھ پارنگ نہیں ہے میں بلکل بیزی تھی زائرے اسی ٹائم میں میرے پاس کہاں ویڈیو بنانے کے لئے ٹائم تھا تو پھر موبائل اپنا اس کو پکڑایا تھا اور اس نے جو ہے تو گیسٹ روم میں جا کے جو ہے تو ڈرائنگ روم میں ایکچلی تو وہاں جا کے اس نے اس سین کیپچر کیا ہے بٹ کچھ مزے کا نہیں بنا تھا وہ خالی خالی لگ لیا تھا دسرحان تو باقی کیونکہ تب چیزیں ساری گئی نہیں ہوئی تھی جب ساری گئی ہیں تو مرد حضرات بھی سارے جمع ہو گئے تھے تو اس نے کہا پی اب تو میں نہیں جا سکتی بھائے لیمو پانی بھی تیار تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فرورز کھجوریں ہائے چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہائے چیز وقت سے پہلے تیار ہو چکی ہوئی تھی اور بہت اچھے سے جو ہے دسرحان سچ جکا تھا ہم نے کیا کیا تھا مرد حضرات کو ہم نے باہر بیٹھا لیا تھا عورتیں تائمی کی روم میں بٹھا لی تھی تو ماشاءاللہ سے ہماری جو ہے نا اچھے سے افتار ہو گئی تھی عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں نا تو پھر تھوڑی سی ڈیسٹروریس ہو جاتی ہے جیٹس فائے آج اس بار نہ الگ لگ کیا تھا اور ماشاءاللہ 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 ہر چیز بہت اچھے سے مینج ہو جاتی ہے تو بس اپنا ٹائم مینج کریں اور ہاں جام آپ دیکھ سکتے ہیں افتار منیوں میں کیا تھا فروٹ چارٹ چنہ چارٹ تھے فریش روٹ سلک سے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے سٹروریس تھی مالٹے وغیرہ تھے اور پپایا تھا ساری چیزیں تھیں ماشاءاللہ سے خالی خالی نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی لیکن آپ نے سیٹنگ کچھ اس طرح سے مطلب مطلب مینج سیٹ ایسے بنا لیں کہ آپ نے کچھ ایسیہ منیو سیٹ کر لینا ہے کہ آپ کا کام بھی آسانی سے ہو جائے اور آپ کے دسرحان بھی سجا سجایا ہوا لگے اور جو ہے تو آپ زیادہ تھکے بھی نہیں اور یہ یقین کریں شاید میری لائف کی بیشت تاوت تھی کہ جسے مجھے بہت زیادہ تھکایا نہیں تھا سچی کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے بغایدہ ہمیں وقت مل رہا تھا بیچ میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ چاہتے تھے تو آپ نے ٹائم کو بس منیج کرنا ہوتا ہے اور اپنا منیو سیٹ کرنا ہے اچھا جب اس کے بعد مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا تھا اور بلکل میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ میں پلاو کا فائنل لکاپ آپ کو دکھاتی یا اینڈ میں جو در سرخان لکایا تھا ڈینر کے لیے بلکل میرے ذہن سے نکل گیا تھا میں نے شوٹ ہی نہیں کیا اور رمیچاہ لے کے مزے سے پکوڑے کھا رہی تھی بیٹھ کے اینڈ میں تو یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تھا ہمارا بہت لکی دن کیونکہ آج ہماری جو ہے تو آٹومیٹک میشین بھی آگئی تھی بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی تھی ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے تو اس کی فٹنگ چٹنگ کرا لی ہے تو بس سٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اس پر ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گی بہت مزید کی چیز ہے اچھی چیز تھی ہم نے بھی مگا لی میں نے اس کے لیے بڑا شور مجھایا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے میں بہت جلدی تھنگ چاہتی ہوتی تھی تو میرے سے کپڑے نیت دوہے جاتے تھے تو تینگ گوارٹ سن لیے تائمی نے مگباد دی اور شاملہ کرے ہیں آپ تو جتنی بھی بیری بہنیں مجھے سن رہی ہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوتا آپ کو اچھا سا گھر دے لائک تائمی جیسی سانس و ماہ بھی دے اللہ پاک اور سکون دے زندگی میں اور یہ تھا میرا مختصر سا آج کا ویڈیو بس کچھ آئیڈیاز تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک و شیئر ضرور کیجئے ایک پیارا سکرمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے جانے سے پہلے چلی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ہمیں یاد دکھیں کب تب تر کو بہت سارا حیل لکھے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ٹل دین ٹھیک ہے با با انشاءاللہ حافظ